ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو صدام حسین عراق کا پانچمہ صدر تھا یہ عراق کا وزیراعظم بھی رہ چکا تھا صدام حسین نے عراق پر چوبیس سال تک حکومت کی تھی دوہزار چھے میں صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی تھی یہ ویڈیو صدام حسین کی زندگی کے آخری لمحات پر ہے اس کی لاش آج کہاں ہے یہ بھی آپ اس ویڈیو میں جانیں گے دوستو دوہزار تین میں امریکہ اور اس کے ایلائز نے عراق پر قبضہ کر کر صدام حسین کو ہٹا دیا تھا ان کا الزام یہ تھا کہ عراق میں ایسے خطرناک ہتھیار موجود ہیں جو دنیا کے لیے خطرہ ہے جن کو ویپنز آف ماس دسٹرکشن بھی کہا جاتا ہے حالانکہ بعد میں ایسے ویپنز عراق سے برامد نہیں ہوئے تھے امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی سی آئی نے بھی اپنی رپورٹ میں یہی بتایا تھا کہ انہیں عراق سے ایسا کچھ نہیں ملا بہرحال دوہزار تین میں صدام حسین کا عراق پر کنٹرول ختم ہو چکا تھا صدام منظر سے غائب ہو گیا اور اب امریکہ اور اس کے ساتھی ملکوں کی فورسز کو صدام حسین کی تلاش تھی یہ اپریل دوہزار تین کی بات ہے کئی لوگوں نے صدام حسین کو دیکھنے کا دعویٰ کیا لیکن صدام حسین کا کچھ پتا نہیں چل رہا تھا صدام حسین کو دھوننے کے لیے ایک یونٹ تیار کی گئی جس کا نام ٹاس فورس ون ٹو ون تھا دوستو چھے مہینے مزید گزر گئے اور آخر کار دسمبر دوہزار تین میں صدام حسین کے ٹھکانے کا پتا چل گیا دراصل امریکن فورسز نے صدام حسین کے ایک ڈرائیور ابراہیم عمر کو گرفتار کر لیا تھا اس کو صدام حسین کا بہت قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا اسی سے صدام حسین کہا ہے یہ پتا لگایا گیا صدام حسین کو پکڑنے کے لیے جو آپریشن کیا گیا اس کا نام ریڈ ڈان تھا صدام حسین عراق کے شہر تکرت کے پاس موجود تھا اس آپریشن میں چھے سو فوجی شامل تھے انہوں نے ایک فارم ہاؤس میں ریٹ کرنی تھی اسی فارم ہاؤس کے پاس ایک فوجی کو زمین میں ایک سراخ نظر آیا اسی ہول کے نیچے صدام حسین رہ رہا تھا دوستو صدام حسین کو گرفتار کر کر عراق کے شہر بغداد لجائے گیا اس کے بعد فرس چولائی دوہزار چار کو صدام حسین پر عراق کی ایک عدالت میں مقدمہ شروع ہو گیا اس پر الزام تھا کہ اس نے انسانیت کے خلاف کام کیا ہے صدام حسین پر ایک سو اٹالیس لوگوں کو قتل کرنے اور عورتوں اور بچوں کو ٹورچر کرنے کا بھی الزام تھا دوستو اس مقدمے کے دوران صدام حسین کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک ڈراما ہو رہا ہے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ آج بھی عراق کا صدر ہے اس نے مقدمے کے دوران کئی بار اعتجاج بھی کیا اس وقت شاید سب جانتے تھے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا آنا ہے دوستو یہ مقدمہ ڈھائی سال تک چلتا رہا اور بالاخر پانچ نومبر دوہزار چھے کو عراق کے صدر صدام حسین کو فانسی کی سزا سنا دی گئی اس فیصلے کے خلاف اس کی اپیل کو بھی مسترد کر دیا گیا یعنی اب صدام حسین کو فانسی ہو جانی تھی دوستو صدام حسین نے کہا اس کو فائرنگ سکوارٹ کے ذریعے مارا جائے اس میں مجرم کو کچھ لوگ گولیاں چلا کر مار دیتے ہیں لیکن فیصلہ یہی ہوا کہ صدام حسین کو فانسی ہی دی جائے گی بہرحال تیس دسمبر دوہزار چھے کو صدام حسین کو فانسی دی جانی تھی فانسی سے دو دن پہلے صدام حسین نے ایک خط بھی لکھا جس میں اس نے عراق کے لوگوں کو متحد رہنے کا کہا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ جن ملکوں نے عراق پر قبضہ کیا ہے جیسا کہ امریکہ ان ملکوں کے لوگوں سے نفرت مت کرو بلکہ صرف ان ملکوں کے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ جو فیصلے کرتے ہیں دوستو فانسی سے پہلے صدام حسین نے آخری کھانا چاول اور چکن کی ایک ڈش کھائی تھی اس نے گرم پانی میں شہد ملا کر بھی پیا تھا دوستو اسی دن صدام حسین کو فانسی تو ہو گئی اس کو اس کے ابائی گاؤں العوجہ میں دفنا بھی دیا گیا لیکن پھر ایک عجیب بات سامنے آئی کچھ مہینے پہلے عراق کے سابق وزیراعظم مصطفیٰ القادمی نے دعویٰ کیا کہ صدام حسین کی قبر میں اس کی لاش موجود نہیں ہے اس کا ماننا ہے کہ صدام حسین کو دفنانے کے بجائے اس کی لاش کو بغداد کے پاس کہیں پھینک دیا گیا تھا اور بعد میں اس کی لاش کو اس کے قبیلے النادہ کے حوالے کر دیا گیا تھا جنہوں نے صدام حسین کو تکرت شہر کے پاس کہیں دفنا دیا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ دو ہزار بارہ میں جب تکرت شہر میں آئیسس گز گئی تھی تو صدام حسین کی لاش کو جو کہ تب ایک دھانچہ بن گئی ہوگی اس کی اصل قبر سے نکال کر کہیں اور لے جائے گیا اور آج صدام حسین کی لاش کی باقیات کہاں دفن ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا یعنی یہ بات اب تقریباً کنفرنڈ ہو چکی ہے کہ صدام حسین کی جو قبر بتائی جاتی تھی اس میں اس کی لاش موجود ہی نہیں تھی دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی حسین کیوں موسیقی